محمد خواجہ مجیب الدین چیئرمن تلنگانہ سٹیٹ اردو اکیڈمی 21 جولائی بروز جمعیرات بوقت سارے دس بجے اپنی عہدے کا حلف لیں گے حلف برداری کی تخریب تلنگانہ سٹیٹ اردو اکیڈمی کے دفتر واقع چوتھی منزل حج ہاؤس نامپلی حیدرباد پر منخید ہوگی اس واقعے پر مہمانہ نے خصوصی کی حیثیت سے ریاستی وزیر اخلیتی بہبود کے اشور ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی ریاستی وزیر امارات وشورات و امکنہ و امور مخننہ و مولا پرشانت رڈی جبکہ مہمانہ نے اعزازی کی حیثیت سے چیئرمن تلنگانہ سٹیٹ وقبورٹ محمد مسیل اللہ خان چیئرمن ریاستی اخلیتی مالیتی کارپریشن امتیاز اسحاق چیئرمن تلنگانہ سٹیٹ حج کمیٹی محمد سلیم اور متحدہ ازلان زمباد کامریڈی کے تمام ارکان اسمبلی میں شرکت کریں گے واضح رہے کہ ریاستی حکومت نے انتیس جون دوہزار بائیس کو سرکاری حکمات جاری کرتے ہوئے انہیں تین سال کی میاد کے لیے چیئرمن تلنگانہ سٹیٹ ارڈو اکیڈمی نامزد کیا تھا محمد خواجہ مجیبدین صدر زلا ٹی آر ایس پارٹی کامریڈی بھی ہے وہ سابق میں چیئرمن ڈی سی سی بی کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دے چکے ہیں